لوگوں کو معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا یہ بہت عظیم صفت ہے اتنی عظیم صفت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں سے کہا کہ میرا ایک نبی آنے والا ہے جس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے پر نہیں معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہوگا سورت شورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَنِنْ تَصَرَ بَعْدَ غُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِ مِّنْ سَبِيلِ کسی پر اگر ظلم ہو تو مظلوم کو قرآن کہتا ہے کہ حق ہے ظالم سے بدلہ لینے کا اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا بدلہ لینے کا حق تمہیں ضرور ہے کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا کسی طرح کا ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا بدلہ لینے کا حق شریعت تمہیں دیتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مظلوم افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو صبر کرے اور سامنے والے اپنے بھائی کو جس نے غلطی کی ہے معاف کر دے تو یہ بڑی عظیمت کی بات ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے پیارے بھائیوں معاف کرنے کو دنیا بزدلی سمجھتی ہے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ساری مخلوقات کے سامنے عزت افضائی کرے گا کہ یہ میرا بندہ ہے کہ دنیا میں اس نے ظلم کو سہا اور ظالم کی غلطیوں کو اس نے معاف فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے حوصلہ افضائی فرمائے گا پیارے بھائیوں معاف کر دینا غلطیوں سے درگزر کر دینا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ اس زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ ہم جیسا سلوک کریں گے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا آپ اس کے بندوں کو معاف کرو گے اس کے بندوں کی مدد کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا آپ اللہ کے بندوں کی آئیبوں پر پردہ پوشی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے آئیبوں پر پردہ پوشی کرے گا ویسے ہی جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف کر دے گا جو دنیا میں اس کے بندوں کے معاف کرنے کے لیے روش اختیار کرتا ہے یا راستہ اپناتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن